سپریم کورٹ بار گئی ہے عدالت میں اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے نگران وزیراعظم کو خط بھی کہ نوے روز میں انتخابات کرایا جائیں یہ جو مردم شماری والا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اوپر سے راجہ ریاض بھی باتیں کر رہے ہیں آگے جانے کی بات یہ ہے اور آنہ سنا بھی کہہ رہے ہیں فروری میں ہو رہے ہیں تو پھر یہ سر دیکھیں نا جب یہ سیاستدان یہ بیانات دیں گے تو پھر بار یا دیگر جو کنسرن سیٹیز ہے نا وہ اس کے اوپر درخواست اڈالیں گے ڈال دیں ان کو کیا پہتے جاتے ہیں ان کو فیسدے نہیں ہے وکیل کی نہیں جب سیاستدان کہیں گے انتخابات نہیں ہو رہے پہلے الیکشن کمیشن کا اعلان تو کرنے دینا الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کرنا ہے اس کے بعد یہ شوق پورے کرنے سارے ہم تو یعنی اپنا کام کرتے نہیں ہیں دوسروں کو کام یہ کبھی یہ سپریم کورٹ باہر کو توفیق ہوئی ہے جو مقدموں میں ڈیلے ہو رہا ہے جو لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی عدالہ کریں کوئی لیگر ریفارمز لے کے آئیں کوئی ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے اس کو سٹرنگٹن کریں ان کے لوگ کو کیا ہم نے سارا بس جیسے لگتا ہے کہ ہم کوئی میلے پہ آئے ہوئے سارے اب ابھی الیکشن کمیشن ایک دن دو دن ٹھائر جائیں اعلان کرنے دیں پڑی شوق پورا کر لیں لیکن یہ اطلاع ہے کہ درخواست بڑی تگڑی ہے تو عامر صحیح دباسی کی ہم نے ذمہ داری لگائی تھی کہ دو تر معاملات کی چاند بین کریں عامر یہ سن لیتے ہیں عامر اس میں کیا لکھا گیا کیا استعداد کی گئی ہے دیکھیں اعتراض کی اعتراض کی اعتراض مجتمل بہت تفصیلی درخواست سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے تیار کی ہے جو دائر کی گئی ہے اور یہ آئینی درخواست میں استعداد کی گئی ہے اس میں بنیادی طور پر جو پریئر ہے وہ آٹھ پیراگراف پر مشتمل ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو مشترکہ مفادات کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ مردم شماری کروائی جائے گی وہ جو فیصلہ تھا پانچ اگست کا وہی خلاف قانون ہے اور خلاف آئین ہے اس میں آئینی دکازے پورے نہیں کیے گئے لہٰذا یہ فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل کا ہے جس کی بنیاد کی اوپر ایک کوشش کی جاری ہے بقول سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے کہ انتخابات میں غیر ضروری تاخیر کی جائے اس کو بنیادی طور کے اوپر قلد ام قرار دینے کی استعداہ کی گئی ہے اس درخواست میں اور ساتھ میں الیکشن کمیشن اف پاکستان کو یہ حکم دینے کی استعداہ کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے جو سپریم کورٹ اپنے انتخابات کیس میں تحریدی حکم ناماوی جاری کر چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی ثوابید نہیں ہے کہ وہ ثوابید ہوگی تو وہ الیکشن کروائیں گے بلکہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ نوے روز کے اندر ملک بھر میں انتخابات کرانے کے پابند ہیں لہذا سپریم کورٹ اف پاکستان آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت الیکشن کمیشن اف پاکستان کو یہ حکم دے کہ وہ فوری طور کے اوپر ملک میں نوے روز کے اندر اندر انتخابات کرانے کا حکم دے لہذا اس میں ساتھ استدائیں کی گئی ہیں اس درخواست میں اور یہ کہا گیا ہے کہ جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے ساتھ میں الیکشن کمیشن اف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے چلیے اب ابھی تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کا تو انتظار کر لیتے لیکن آپ یہ بتائیے کہ آج وہ افریدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور وہ شندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہائی کو ہائی کوٹ میں ان کو ان کو رہا کر دیا گیا ہے جی ان دونوں کو رہا کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس بابر ستار نے جب استفسار کیا تو اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیاں انہیں فراست میں رکھنے کا کوئی بھی قانونی جواز نہیں پیش کر سکے اور یہ کہا گیا کہ خدشہ ہے کہ ان کے بیانات سے اشتعال پھیلے گا اور اس کی وجہ سے امن و امان کے نقائص پیدا ہو سکتے ہیں جس پر جسٹس بابر ستار نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جیل کے اندر سے وہ کیسے اشتعال پھلا سکتے ہیں یا جیل کے اندر رہ کر وہ کیسے اشتعال پھلا سکتے ہیں اس بنیاد کے اوپر نہ صرف اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا بلکہ جو پولیس افسران ہیں اور ڈپٹی کمیشتر ہیں انہیں شوک آز نوٹسز بھی جاری کر دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو جس میں شہریہ را فریدی جو تقریباً تین ماہ سے زائد عرصے سے حراست میں تھے ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ میں شاندانہ گلزار کو بھی فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے مگر وہ اسلام آباد میں رہیں گے دونوں جی جی ان کو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ شہر نہیں چھوڑیں گے اور اسلام آباد میں موجود رہیں گے اور باقی جو پرویز علیہ صاحب ایک معاملے پہ بھی سپریم کورٹ نیاج کا ہے نا جی وہ بھی لاہور پہنچ گئے ہیں ان کے اکیس اگست تک لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے اس پہ یہ سپریم کورٹ نیاج کا ہے یہ تین رکنی بینچ تھا جو ان کی دفعہ سمان پر سمان نیازی جو ہیں ان کے بارے میں خبر تو آ گئی کہ وہ کوئٹا پولس کے حوالے کیا گئے لیکن کوئی تصدیق نہیں اس کی ہو سکی ان کے والد جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں آئیے بیاب کی طرف آپ بتائیں تو صحیح یار کہاں ہے کس آپ قانون اور ذاتے کے تحت کاروائی کریں مقدمہ چلائیں مگر یہ کام تو نہ کریں اب نگران وزیر آدم کو توجہ کریں کوئی چیفہ فارمی سراف توجہ کریں کس سے بات کریں کس سے کوئی تو فریاد سنیں ہماری نہیں نہیں نگران وزیر آدم سے اپیل کریں گے اور کس سے اپیل کریں گے کابینہ بن جاتی ہے تو نگران وزیر داخلہ سے بات کریں گی ہو سکتا ہے وہ مختی صاحب ہوں بھئی کاروائی کریں یہ نہیں کہتے نہ کریں قانون کے مطابق کریں اب یہ یہاں جو خواتین ہیں وہ بھی ابھی تک برزخ میں ہیں یعنی کوئی فیصلہ تہلی ہوا نہیں اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہاں وہ بھی غور کرنا چاہیے ان کے معاملات میں بھی انہی نگران حکومت کی آہ یہ بھی پڑا چاہیے جو ہیں جو ان کو کہا کہ اکیس اگرس تک نا لاہور فیصلہ کرے یہ کیونکہ انہوں نے ان کے ساری جو بیل تھی منفوق کر دی تھی نا موطل کر دیا تھا سنگل بینچ کا حکم تو اب ڈیویزن بینچ نے تو اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ پو اکیسا گستان